اب اس کے بیان کے بعد میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں بالخصوص بکی شریف کے سجادہ نشین اور ان سے چند چمٹے ہوئے لوگوں کو کہ یہ میں نے قرآن و سنت سے بیان کیا کہ عرفان شاہ نے لعان شاہ نے ختم نبوت پر حملہ کیا اور یہ کفریہ جملہ بولا محمد علی ہے اور علی محمد ہے یہ علی منی و آنا منہو کے تشریح کی اندر تو کس لیے سجادہ نشین صاحب نے ان سے اپنی لا تعلقی کا اظہار نہیں کیا ابھی تک ان کا مامو وہ شمس مختار سخفی جو ہے اس سے بھی وہ برات کا اعلان نہیں کر سکے اور چچا جس کے بارے میں بریلی شریف سے اتنے وجو پر کفر کا فتحہ لگایا گیا اس سے بھی برات کا اعلان نہیں کر سکے اور پھر اب یہ یعنی اسماعیل دیلوی سے بھی آگے جا کر جو خارجیت اس نے اپنائی اور کلینی سے آگے بڑھ کر جو رافضیت اپنا لی اور اتنا بڑے کفر کا ارتکاب کیا اور اس پر بھی وہ بلکل خاموش ہیں اور یہ سارے حضرات ایک پیج پر ہیں خواہ وہ جامعہ بکی شریف کے محتمم ہو نازمِ آلہ ہو یا یہ سجادہ نشین آپس میں اپنے مفادات میں ان کے اختلافات ضرور ہیں لیکن اس مقصرے پر بلکل ایک پیج پر ہیں یہ کچھ مریدوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ ہمارا ان سے تعلق نہیں ہو ان کا ہمارا سے تعلق نہیں یہ بلکل ایک ہیں ریفز کی طرف سفر میں تو آپ انہیں چاہیے ہم نے جو موقف چودہ صدیوں کا بیان کیا اس پر انہوں نے فارم چھفوا اور مریدوں سے جا کر زبردستی لا تعلقی کے لیے فل کرانے کی کوشش کی اگرچہ انہیں موں کی کھانی پڑی لیکن یہ وقت ہے لا تعلقی کا اس پر انہیں باقاعدہ اگر وہ واقع نہیں لیکن ہیں تو بلکل اندر ایک ہی ہے لیکن نہیں تو لا تعلقی کا اس پر اعلان کریں اور وہ لوگ جو ابھی تک انتظار کر رہے ہیں اب اس سے آگے کیا کس چیز کا وہ انتظار کر رہے ہیں اتنے بڑے کفریات بکے جا رہے ہیں اور مسئلہ کی حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ اور امت کے مسئلہ پر حملہ کیا جا رہا ہے اور پھر بھی کچھ لوگوں کبھی تک شک و شبہ ہے کہ شہد ٹھیک ہے تو اس بنیاد پر یہ تین پروگرام ہم نے اس پر کیے ان لوگوں کی رہنمائی کے لیے اور باقی امت کے لحاظ سے جو فتنہ پھیلائے جا رہا تھا ان سب کی رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالی اس کا وشکو قبول فرمائے